اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے محرم خواتین کی تفصیل کا تذکرہ کریں گے یعنی وہ کونسی عورتیں ہیں جو ایک مرد کے لیے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے اب اس میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اور چند ایک عورتیں ایسی ہیں جو وقتی طور سے یعنی کنڈیشن کے ساتھ شرطیہ حرام ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے سورة النساء کی آیت میں جو پارہ نمبر چار کی آخری آیت ہے اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کی فرمایا سات عورتوں کا اللہ نے نام لیا کہ یہ سات عورتیں ایک مرد کے لیے حرام ہیں یہ سات عورتیں کونسی ہیں جو اپنے خاندان سے ہوتی ہیں اپنا خون ہوتی ہیں کونسی عورتیں ہیں نمبر ایک ما یہ سات عورتیں ہیں جو خاندان اور نسب کا ہونے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی خالہ پوپی بھائی کی بیٹی یعنی بھتی جی بہن کی بیٹی یعنی بان جی یہ سات عورتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں آگے بڑھیں یہاں دو عورتوں کا اور نام لیا اور یہ دو عورتیں وہ ہیں جو دودھ کی وجہ سے حرام ہوتی رضاعی ماں رضاعی بہن قرآن میں دو ہی عورتوں کا نام ہے لیکن پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ رضاعت سے وہی عورتیں حرام ہوتی ہیں جو نسب سے حرام ہوتی یعنی پہلے جن سات عورتوں کا ہم نے نام لیا یہی سیم سات عورتیں اگر رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے آئیں خاندان کی نہیں ہیں دوسرے خاندان کی ہیں لیکن چونکہ دودھ پیا گیا ہے اور دودھ کی وجہ سے تعلق ہے تو ایسی صورت میں یہ سات اور عورتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے کون کونسی عورتیں ہیں رضاعی ماں رضاعی بہن رضاعی بیٹی رضاعی خالہ رضاعی پھوپی رضاعی بھائی کی بیٹی رضاعی بہن کی بیٹی تو سات اور سات چودہ عورتیں ہیں آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ ربیبہ ربیبہ کون ہے ایک ایسی لڑکی جس کی ماں سے آپ نے شادی کر لیا ہے اور اس کی ماں کے ساتھ آپ نے تعلق بھی قائم کر لیا ہے تو اس عورت کی جو بیٹی ہے کسی اور مرد سے وہ آپ کے لیے ربیبہ ہو گئی اور اب وہ عورت آپ کے لیے یعنی وہ لڑکی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی اسے ربیبہ کہا جاتا ہے یعنی کسی عورت سے آپ نے شادی کی نکاح کیا اس سے پہلے سے کوئی بیٹی تھی اور دوسرے شوہر سے اب اس کی ماں سے آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اس کی ماں سے نکاح کرنے اور پھر تعلق قائم کر لینے کی وجہ سے وہ لڑکی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی یہ نمبر پندرہ نمبر سولہ تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس ساس بھی حرام ہوتی ہے آپ نے کسی خاتون سے شادی کر لیا تعلق قائم کر لیا اب اس عورت کی ماں یعنی آپ کی ساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہو گئی یہ نمبر سولہ نمبر سترہ باپ کی بیوی یعنی ہماری ماں تو سوتے لی ماں ہے اللہ نے کہا کی تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے پہلے مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جائلیت میں کی باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی دوسری بیوی سے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے اللہ نے کہا یہ بہت گندہ کام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے اور بہت ہی گندی چیز ہے یہ برا راستہ ہے لہٰذا اس سے بچو تو یہ نمبر سترہ باپ کی بیوی یعنی سوتے لی ماں اس سے بھی نکاح نہیں کرنا ہے آگے اللہ نے ذکر کیا ایک اور خاتون کا نمبر اٹھارہ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یعنی کسی عورت سے آپ نے شادی کیا اب آپ چاہیں کہ اس عورت کی بہن سے بھی جو آپ کی سالی ہے آپ اس سے بھی شادی کر لیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اب جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے زوجیت میں ہے تب تک آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہاں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں یہ وقتیا یعنی کنڈیشن کے ساتھ یہ حرام ہوتی ہے نسالی کنڈیشن کے ساتھ حرام ہوتی ہے یہ نمبر اٹھارہ نمبر انیس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہے اور اس کی بھوپی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے یعنی آپ اپنی بیوی اور اس کی بھوپی ایک ساتھ دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے الگ الگ ٹائم پر رکھ سکتے ہیں یعنی اس عورت کا انتقال ہو جائے تو اب آپ اس کی بھوپی سے شادی کر سکتے ہیں ایسی ہی ایک عورت اور اس کی خالہ دونوں کو ایک ساتھ آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ نمبر بیس اور نمبر اکیس جو آخری عورت ہے اللہ نے کہا ایک عورت جو کسی کے نکاح میں پہلے سے ہے اب آپ اس سے نکاح کر لیں یعنی ایک عورت دو مردوں کے نکاح میں بیک وقت آ جائے بغیر خلا بغیر طلاق کے تو یہ بھی حرام ہے ایسی عورت سے جو کسی کی زوجیت میں ہے نکاح میں ہے اور کسی کے ساتھ رہ رہی ہے اس عورت سے بھی آپ جو ہے نکاح نہیں کر سکتے یا اس عورت سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے وہ آپ کے لئے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ مرد اس کو چھوڑ نہ دے یا وہ عورت اس سے خلا نہ لے لے تو یہ اکیس عورتیں ہیں جن عورتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ان عورتوں سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا ان میں سے اکثر عورتیں وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اخیر کی چار عورتیں ہیں جو وقتی حرام ہوتی ہیں جن سے انسان کنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا یعنی ایک عورت اس کی بہن ایک عورت اس کی پھوپی ایک عورت اس کی خالہ اور ایک شادی شدہ عورتیں ہیں یہ چار ٹائپ کے عورتیں ہیں جن سے منع کیا ہے شریعت نے کہ ان سے نکاح کیا جائے ہاں جب وہ بیچ کی چیز مانع ختم ہو جائے گا روکنے والی چیز ختم ہو جائے گی تو پھر ایک مرد ایسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن